یہ جو معاملہ ہے اندر کے معاملے میں بڑا فرق ہے وہاں احتیاط ضروری ہے وہاں حدود کا خیال ضروری ہے اس کا بدلہ تو اللہ دے گا تو مسلمانوں کا مزاج سخاوت کر رہا ہے غریب بھی سخی امیر بھی سخی غریب بھی احتیاط کر رہا ہے بھیک نہیں مانگتا تھا اس لیے کہ بھیک مانگنے سے بھیک مانگنے سے رزق اور دور ہو جاتا ہے یہ ساری زندگی منگتا ہی رہتا ہے یہ ساری زندگی منگتا ہی رہتا ہے ہمارا دین مال والوں کو سخاوت سکاتا ہے غریبہ کو خودداری سکاتا ہے خوددار بنو خوددار بنو مال والوں کو سخاوت سکاتا ہے اور محتاج اور ضرورت منگوں کو خودداری سکاتا ہے خوددار بنو ہاتھ پھلا دیا دروازے بند ہونے لگیں گے رزق اور دور چل جائے گا ڈریں ساری زندگی نہ ہاتھ فیلاتے رہو تو مسلمانوں کا مزاج سخاوت کرا خرش کرنے والے کوئی اپنی آمدنی کا دسویں حصہ کوئی آٹھویں حصہ کوئی چھٹا حصہ کوئی پانچویں حصہ کوئی تہائی جس کا دل جتنی سخاوت کی اجازت دے دے کیا مرد کے عورت زبیر رضی اللہ عنہ نے ات عیشہ رضی اللہ عنہ کیا بہت ساری اشرفیاں بھیجی باندی سے کہا اسے تقسیم کر دو تقسیم کر دی ساری کے ساری شام کو روزے کا وقت ہوا کچھ گھر میں تھا نہیں باندی کہنے لگی کچھ رکھی لیتے افطار کیلئے کہا تم نے بتایا بھی نہیں سبحانہ اللہ ایسا مزاج سخاوت کا تا اور سمجھ داری تھی نا بھائی دور اندیشی تھی نا ایمان جو بڑیا تھا اللہ نے اقل مندی خوب دے رکھی تھی کہ وہاں اکٹھا کر لو جہاں ضرورت زلہ پڑھے گی وہاں جمع کر لو جہاں کام زلہ آئے گا ما اندکم ینفدو ما انداللہ باق جو تمہارے پاس ہیں اس پہ تو فنہ آ جائے گی اس پہ تو فنہ آ جائے گی زمین یہیں رہ جائے گی نا کروبار یہیں رہ جائے گا جو تجوریہ بھر کے رکھی یہیں رہ جائیں گی وما انداللہ باق اور جو تم نے اللہ کے پاس جمع کر آیا وہ محفوظ ہو گیا ایک تجوریہ بھر کے پاس جائے گا ایک تجوریہ بھر کے پاس جائے گا خزانے میں جمع کر دیتا ہوں تھا کہ کبھی فنہ ہی نہ آئے اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مانا قصد صدقتم بھی مال ارے مال میں صدقے سے کمی نہیں آتی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں تجربہ کیا کہہ رہا ہے سامنے کیا نظر آ رہا ہے دس کم ہو گئے نوے میں سے سو میں سے دس کم ہو گئے نوے رہ گئے تو یہاں ایمان کام آئے گا نا نبی کی بات صحیح ہے نبی کی بات صحیح ہے صدقے سے مال نہیں کم ہوتا صدقے سے مال نہیں کم ہوتا تمہارا سو سے کام سو گئی ہوا کرتا تھا اب نوے سے اللہ وہ کام کرا دے گا جو ہزار میں ملی ہوتا تھا تمہارا سو وہاں خرچ ہوا جس کا کوئی نفع نہیں جس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا اور تمہارا نوے وہاں خرچ ہوا بس اوقات اس کا نفع سالہ سال اٹھاتا ہے یوں برکت آ جاتی ہے یوں مال بڑھ جاتا ہے یوں مال میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کی نبی کی بات سچ ہے صدقے سے کہاں مال کا موت تو مسلمانوں کا مرد عورت امیر غریب سب سخی ہوا کرتے ہیں سخی ہوا کرتے ہیں تبھی تو اس امت میں تبھی تو اس امت میں دین کے جتنے شعبے ہیں ان میں ہمیشہ باہر رہی ہے ہمیشہ باہر رہی ہے مسلمان ان تمام شعبوں کو اپنے گھر کی طرح عباد کیا کرتے تھے ان کے اخراجات اپنی گھر کی طرح سمجھتے تھے اب تو مسجدیں مران ہیں گھر عباد ہے اخراجات نہیں ہیں تو بھائی جب یہ بخل ہوگا تو پھر سچ کہہ رہا ہوں معیشت سے اور معاش کی ساری برکتیں ختم ہو جائیں ساری برکتیں ختم ہو جائیں تو مسلمان اپنی آمدنے کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرش کیا کرتے تھے اور اللہ انہیں نوازہ کرتے تھے اللہ کریم کا ارشاد ہے اور بہت بڑی ارشاد مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم اللہ کیلئے خرج کر رہے ہو تمہارے خرج کرنے کے مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ اس سے ایک دانے سے سات کونپلیں نکلیں سواسنہ بھی اور ہر کونپل کے اندر کتنے نکلے لیں سو دانے مِیت و حبہ اب ایک دانے سے سات سو دانے نکلیں فرمایا تمہارے خرج کرنے کے مثال بھی ایسی ہے اللہ ایک پہ سات سو گناہ بڑھا کے دیتا ہے فرمایا بس نہیں ہے بس نہیں اگر بیج اچھا ہے اور وہ زمین بھی ذرخیز ہے کیا مطلب مال جو دیا تم نے وہ مال پاکیزہ ہے اس میں حرام کا شہبہ بھی نہیں حلال مال کبھایا ہوا مال بھی پاکیزہ ہے اور جس زمین پہ وہ خرج کر رہے ہو وہاں صدقہ جاریہ ہی بہت ہے وہ زمین جہاں خرج کر رہے ہو اس کا نفع بھی بہت ہے دو جگہ پہ دگنا سوا ملتا ہے خرج کرنے کا ایک رشتے دار ضرورت امد ہوں وہاں خرج کرنے سے دگنا سوا ملتا ہے ایک صلح رحمی کا دوسرا صدقے کا اور دوسرا جب اللہ کے دین کے خاطر خرج کرو گے جس سے دین کا نفع ہو تو ایک تو صدقے کا سوا ملے گا دوسرا دین کے زندہ کرنے کا سوا ملے گا دین کی حفاظت کا سوا ملے گا دین کی اشاعت کا سوا ملے گا صدقہ جاریہ کا سوا ملے گا فرما ایک دانہ بیچ اچھا ہے اور زمین بھی ذرخیز ہے زمین بھی ذرخیز ہے اور پھر اس کے بعد زمین بھی ذرخیز ہے اور پھر اس کی حفاظت بھی کی اس بیچ کی اس زمین کی کھیت کی حفاظت بھی کی اسے ضائع نہیں ہونے دیا تو اس بیچ سے سات سو دانیں نکلے اور یہ بس نہیں ہے لگ رہے بس نہیں ہے اسی طرح مال پاکیزہ ہے جہاں خرج کیا وہ جگہ بہت بڑیا ہے جگہ بہت بڑیا ہے اور تیسری بات یہ ہے اپنے اس صدقے کو ریا سے ضائع نہیں کیا احسان جتلا کے ضائع نہیں کیا نام و نمود کے لیے اسے ضائع نہیں کیا اسے ریا سے بچایا احسان سے بچایا بس وقت خرج کرتا ہے آدمی اثر لگتا ہے کہ بڑا احسان کر لیا ہے سامنے والے کی بس وقت عزت نصر مجلوع کرتا ہے ارے لینے والا میرا محسن میاں دینے والے کا کیا احسان ہے وہ میرا محسن ہے اس سے میری کمائی ہو رہی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میرے لئے یہ صدقہ جاریہ کہاں ہوتا میرے لئے ایسی بڑی نیکیوں کا ماں واقع کہاں ملتا ضائع بھی نہیں ہونے دیا اللہ کریم فرما رہا ہے ایک سو ایک سے سات سو گنا نہیں اللہ اپنے شاہر شان اس کو بڑھا دیں گے کتنا بڑھا دیں گے کتنا بڑھا دیں گے ایسی جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا ایک پہ سات سو یہ کم از کم مقدار ہے ورنہ اخلاص بڑھیا مال بہت بکیزہ جہاں خرچ کر رہا ہے وہ جگہ بہت بڑھیا تو اللہ رب العزت اسے کئی گناہ بڑھا دیں گے بندل لذی یقلد اللہ کردن حسنہ سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز سے اللہ ترغیب دے رہے کون ہے جو اللہ کو کردن حسنہ دے اُس ذات کو کیا کرد لینے کے ضرورت اُس ذات کو کیا کرد لینے کے ضرورت ارے میرے عزیزو جو ذات پہاڑ گاڑ سکتی ہے سمندر بہا سکتی ہے دریا چلا سکتی ہے اور آسمان نمائی چھت بنا سکتا ہے اُس ذات کے لیے اس روئے زمین پہ دین کے مراکز بنانا مساجد بنانا دین کو گھر گھر پہنچا دینا کیا مشکل تھا کیا مشکل تھا لیکن یہ ساری چیزیں اس امت کے ذمہ لگا دی تاکہ اس امت کی عزت سعادت اور بڑھ جائے اس کے نصیب اور تو بڑھیا ہو جائے ورنہ جو ذات زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتی ہے سمندر چلا سکتی ہے دریا بہا سکتی ہے آسمان نمائی چھت بنا سکتی ہے اُس ذات کے لیے روئے زمین پہ اپنے گھر بنانا کیا مشکل تھا اُس ذات کے لیے دین کے مراکز بنانا کیا مشکل تھا اُس ذات کے لیے گھر گھر اپنا دین پہنچا دینا کیا مشکل تھا لیکن اللہ اس امت کو نوازنا چاہتا تھا اس امت کی اقبال بلند کرنا چاہتا تھا اس امت کی نصیب بڑھیا کرنا چاہتا تھا اس لئے ذمہ داری اس امت کے لگا دی کون زندگی لگائے گا کون مال لگائے گا کون مال لگائے گا اور پھر اللہ انداز کیا کہہ رہا ہے من ذا الَّذی اقرد اللہ کردن حسن کون ہے جو اللہ کے کردن حسنہ دے دے کریم آدمی شریف آدمی نیک صیرت آدمی جب آدمی اسے کرد دیتا ہے تو بڑا مطمئن ہوتا ہے واپس مل جائے گا ایسا ہی ہے نا واپس مل جائے گا اور وہ ذات تو کریموں سے کریم ہے وہ ذات تو ایسی ہے تو میرے عزیزو جو لگایا ہے جو خرچ کیا ہے یقین رکھو بہت بڑیا ہو کے ملے گا فَيُبَاعِفَهُ لِهُ مَن ذا الَّذی يُقْرِذُ اللَّهَ قَرْضًا عَسْنَا فَيُبَاعِفَ لَهُ عَوَافًا قَثِيرًا کئی گناہ بڑھا کے مولا باپس کر دیں تو بتائیے ان ساری اللہ کی باتوں کے بعد بھی اور پیارے نبی کی ساری ان ارشادات کے بعد بھی کوئی آدمی بخیل ہو سکتا ہے بخیل وہی ہوگا سخاوت سے محروم وہی ہوگا خرچ کرنے سے تنگ وہ ہوگا جو آخرت فرموش ہے جس کے مال میں شیطان نے اپنا حصہ باندھ رکھا ہے جس کے مال میں شیطان نے اپنا حصہ باندھ رکھا ہے پھر اس کے لیے یہ مال مصیبت بنے گا اولادیں اللہ نہ کرے فرما بردار نہیں رہیں گے اللہ نہ کرے اس سے رشتے خراب ہوں گے اللہ نہ کرے اس مال سے سرکشی آئے گی اللہ نہ کرے اس مال کی نحوسن سے زندگی میں حرام آئے گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا لیکلی امت فتنہ وفتنہ امتی المال میری امت کا بڑا فتنہ مال ہے پھر مال مصیبت ہے ورنہ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے ایک صحابی آئے سن غربہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہہ لے کہ یا رسول اللہ یہ مال والے تو کما گئے یہ مال والے تو آگے نکل گئے کہا کیا ہوا کہا دنیا کے اندر بھی اللہ نے مال دیا ہے زندگی کے سہولیات میسر ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں خیرات کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں مال کی نیکیاں کرتے ہیں ہم تو نہیں کر پا رہے ہیں فقر کی وجہ سے یہ یہاں بھی سہولت سے رہ رہے ہیں آگے بھی کمائی انہی کی زیادہ ہوئی دیکھو رشک بھی کس چیز میں کر رہے ہیں رشک بھی کس چیز میں کر رہے ہیں مضوع علیہ السلام نے فرما اچھا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد تین تیس تیس مرتبہ چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو تم ان مال والوں کے برابر نیکیوں میں پہنچ جاؤ گے اب ان غربانیں یہ عمل کرنا شروع کر دیا لیکن وہ مال والے تو بھئی صاحبی ایمان تھے نا بڑے اقل مند تھے بڑے دور اندیش تھے بڑے روشن خیال تھے جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کی نبی نے ان غریبوں کو یہ نسخہ دے دیا انہوں نے وہ عمل بھی شروع کر دیا انہوں نے وہ عمل بھی شروع کر دیا اس لئے کہ جب مال میں سخاوات ہوتی ہے مال مال میں جب سخاوات ہوتی تو یہ مال سرکشی نہیں لاتا یہ مال اللہ کی بندگی لاتا جب مال میں سخاوات ہوتی ہے یہ مال اللہ سے دور نہیں کرتا یہ مال اللہ کے قریب کر دیتا انہوں نے بھی وہ عمل کرنا شروع کر دیا پھر وہ غریب آئے کہلنے کہ یا رسول اللہ وہ عمل آپ نے ہمیں بتایا تھا مال والوں نے بھی شروع کر دیا تو کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ذارک فضل اللہ یعطیہ من یشاہ یہ مال اللہ کا فضل ہے ازلاللہ جسے چاہے عطا فرما دے یہ مال پھر اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اللہ عطا فرما ایسا شخص قابل رشک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے خوب مال دیا اور خوب خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راست قابل رشک ہے اللہ ایسی سخاوت دے دے اور اللہ کے راستے میں دل کی وسط اور دل کی کشادگی نصیب فرما دے یہ مال ٹینشن میں نہیں لائے گا جو آج مال ٹینشن دیتا ہے بہت ٹینشن دیتا ہے بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے آج نہیں تھا تو اتنی پریشانی نہیں تھی جتنا آیا ہے پریشان کر رکھا ہے نہیں تھا تو اتنی بے سکونی نہیں تھی جتنا آیا ہے تو بے سکون کر دیا نہیں تھا تو اتنی نفرتیں نہیں تھی گھروں میں خاندانوں میں جب سے آیا ہے جو آگئی ہے اس کے اندر سے خیر نکل گئی بھائی اس مال کی بھلائی نکل گئی اس سخاوت نکل گئی اس مال کی نیکی نکل گئی انہا مال تو اللہ کی نعمت ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سخی بننا یہ مال کی برائیاں ختم کر دیتا ہے مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے مال کو برکت والا کر دیتا ہے مال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے جتنی خرابیاں مال کے ساتھ آتی ہیں یہ مال اس سے محفوظ ہو جاتا ہے تو مزاجوں میں سخاوت ہو اور اگر دل تنگ ہو رہا ہو دل تنگ ہو رہا ہو تو اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ سوچ لو کہ تمہیں یہ مال دیا کس نے دیا کس نے تو ہمیں بڑا عشیار ہوں ارے اکل کس نے دی ہے بڑی طاقت ہے ارے میاں قوت بازو کس نے دیا ہے تم تو اممہ کے پیٹ سے یوں آئے تھے نہ کچھ سمجھتے تھے نہ چل پاتے تھے نہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے نہ نفع نقصان کو جانتے تھے یہ دیا کس نے ہے ہماری اوقات ہی کیا ہے اللہ کریم کہا ہے رزقنا رزقنا ہم نے دیا ہے اور یہ تو اس کا کرم ہے دیتا بھی وہی ہے اور پھر کہتا بھی کیا ہے مجھے ادھار دے دو دیتا بھی وہی ہے وہ کہتا ہے مجھے ادھار دے دو یہ تو اسی کی شکت ہے یہ تو اس کے مہربانی ہے یہ قارون کہا کرتا تھا قارون جب اس نے کہا اپنا مال اللہ کے لئے خرج کر اللہ کے لئے خرج کر نماز پڑھتا تھا وہ منافق تھا موسیٰ علیہ السلام کے اٹھتا بیٹھتا تھا نماز پڑھتا تھا اپنے انداز سے جب خرج کرنے کے بات آئی تو بڑھ گیا غصے میں آ گیا غصے میں آ گیا کہنے لگا اتنی مہنے سے میں نے کمایا ہے میری صلاحیتیں ہیں میرا ہنر ہے میرا کمال ہے پھر میں خرج کر دوں پھر اللہ نے دکھایا مال کیا وہ محل جو اس نے بڑے شان و شوقوں سے بنایا تھا جہاں اس نے صندوق بھر رکھے تھے خزانوں کے جن صندوقوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتے تھے اتنے بڑے خزانے اتنے بڑے صندوق اللہ نے اسے بھی زمین کو کھکم دیا پھٹ جا پھٹی صندوق بھی گئے وہ خود بھی گیا پورا محل بھی زمین میں دھنس گیا یہ وہ قارون ہے جو کہا کرتا تھا میں نے کمائے یہ میرا ہنر ہے یہ میری لیاقت ہے یہ میری سمجھ بوجھ ہے اور مومن کیا کہتا ہے مومن کہتا ہے مولا تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے تیرا دیا ہوا ہے بس تو نظر کرم اٹھائے تو دنیا میرا تماشا دیکھے تیری رحمت ہٹے دنیا میرا تماشا دیکھے یہ تو تونے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے عزت دے رکھی ہے کچھ دے رکھا ہے ورنہ میری کیا اوقات اللہ کا دیوہ مال ہے اور یہ اللہ نے دیا ہے دنیا کو برکت والا کرنے کے لیے آخر سمارنے کے لیے آخر سمارنے کے لیے تو میرے عزیزو اس مال کے فتنے سے افاظت ہے جب اسے اللہ کے لیے خرج کرنے کا مزاج بناو اس کے فتنے سے بچ جاؤ اس کی مصیبت سے بچ جاؤ اللہ برکت دے دیکھ یہ برکت ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی ابھی میں وہاں تھا اسلام آباد کی طرف ایک طالب علم ماشاءاللہ کہہ لگے تین سال میں ہمارے گھر میں نو بچے ہوئے بھائیوں کے سب کے اور کہیں لگا نو ہوئے اور ماشاءاللہ پہلے دن سے آخری دن تک ایک دن بھی ہسپتال جانے کے ضرورت نہیں پڑی بننا تو پیدا ہونا بھی مشکل ہے مرنا بھی بڑا مشکل ہے پیدا ہوتے تو لاکھوں لے لیتے ہیں مرتے ہیں تو لاش بھی واپس کرتے ہیں لاکھوں کا بل بھی بنا دیتے ہیں بچتا نہیں ہے پیسہ بچتا نہیں ہے کام میں نہیں آتا ہاں چند دن تک چوکیداری ضرور کرتے ہیں جمع کر کر کے کام نہیں آتا کام نہیں آتا چند دن مزدوری کرتے ہیں اکٹھا کرتے رہتے ہیں نفع نہیں آتا تو کیوں نہ ہو اس مال کو اللہ کے خزانوں میں جمع کر لے کہ جو بچ جائے اس سے نفع بھی اٹھائیں اور جو محفوظ کر دیا وہ بھی آخرت میں کام آئے گا یہ اللہ مال جو دیتا ہے یہ خرش کرنے کے لیے دیتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے خرش کرنے کا مزاج ہو تو میرے عزیزو اللہ کی طرف سے ملا مال ہے اسے نعمت بناؤ اسے اللہ کا فضل بناؤ اسے اللہ کا انعام بناؤ اور وہی طبی ہوگا جب مال میں اپنے اللہ کو راضی کریں جب مال کو اللہ کے راستے میں خرش کریں بچوں کا بھی مزاج بناؤ بچوں کا بھی مزاج بنایا کر ان کے ہاتھوں سے خرش کر آیا کرو بچیوں کا مزاج بناو خرش کر آؤ ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے بچے بچیا سخی ہوا کرتے تاں کہ اللہ نہ کرے بڑے ہو کر مال کی بنیاد پر یہ اپنوں سے جھگرے نہیں کئی بیٹی بیٹی کو وراثت نہیں مل رہی کئی بہن کو وراثت نہیں مل رہی کئی بھائی بھائیوں کو وراثت نہیں دے رہا یہ کیا ہے یہ مال فتنہ مال میں شیطان نے اپنا حصہ رکھ لیا ہے مال مصیبت بنا ہوا ہے نماز روزہ زکاة بس اوقات یہ مال کی محبت ساری عبادت بہا کے لے جاتا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے مال میں حق ہی نہیں دے رہا دوسروں کا تو جو اللہ کا حق نکالے گا اور سخاوت کرے گا سخی ہوگا اللہ رب العزت اس مال کے محبت سے محفوظ فرمائے اس مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے تو اللہ رب العزت سے مال کو مال ہمارا اللہ کے طرف سے فضل بن جائے نعمت بن جائے اللہ سے یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ مال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اللہم لا تجالی دنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا اے اللہ اس دنیا کو میرا غم نہ بننے دینا اس دنیا کو میرا بڑا غم نہ بننے دینا کہ غم لگے ہی دنیا کا ہے لگے ہی مال کا ہے غم یہی ہے اور ساری تعلیم کی غرض یہ دنیا بن رہی ہے مال کمانا ہی مقصد بن گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی اللہ رب العزت ہم سب کو نین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان والا مزاج سخاوت نصیب فرمائے سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے سخی آدمی لوگوں کو بھی محبوب ہوتا ہے سخی آدمی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے ہاں جہنم کے قریب ہوتا ہے جہنم کے قریب ہوتا ہے تو ثقاوت ایمان کی خوبی ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آخر دعوان الحمد للہ ایمان وقت قرآن ڈاٹ کام